روز بیان آتے ہیں کہ اگر ہم سرگار میں مضبطی سے آئے تو 35 یا 37 کو ہم توڑ دیں گے تو اس کا ملپیڈی پر کیا سکن رہے گا دیکھیں بی جے پی تمام جو محاذ پر ناکام ہو گئی ہے چاہے وہ بیروزگاری کی بات ہو چاہے وہ جو ہمارے کسان ہیں ان کی ڈسٹرس کی بات ہو مہنگائی کی بات ہو تو اب ان کے پاس کچھ رہا نہیں لوگوں کو بتانے کے لئے اس لئے وہ بار بار تین سو ستھر اور پینتیسے کا ذکر کرتے ہیں جیسے میں نے پہلے بھی کہا ہے کہ تین سو ستھر اور پینتیسے جمہو کشمیر کے ہندوستان کے ساتھ جو الہا کیا ہے مرہم شیخ صاحب نے اس کی بنیاد ہماری تین سو ستھر اور ہماری خصوصی پوزیشن ہے اگر اس کے ساتھ کسی قسم کی کبھی بھی کوئی چھیڑ چھاڑ ہوتی ہے تو اس کا مطلب ہے کہ جو جمہو کشمیر کا رشتہ ملک کے ساتھ ہے وہ خطرے میں پڑ جائے گا اور شاید جمہو کشمیر کے لوگوں کو دوبارہ سوچنا پڑے گا کہ ہمیں کہاں جانا ہے اور ہمیں کیا کرنا ہے ساؤت کشمیر میں جو پولنگ لوگ فیض ہوئے تو اگر دیکھے جائے تو بہت شہرہ سمجھے کم پولنگ ہوئی پی ڈی پی کو اس کے کس نظر سے دیکھے گا نہیں وہ ہو گئے حالات کچھ ایسے ہیں اس وجہ سے وہاں ووٹنگ کا جو سلسلہ کم رہا وہاں ساؤت کشمیر نے سفر بھی بہت کیا ساؤت کشمیر میں بہت زیادہ موتیں بھی زیادہ ہو گئی ہیں اس کا بھی ایک اثر ہے اور جنرل اثر ہے بائیکارٹ کا اثر ساؤت کشمیر میں زیادہ رہا تو اس سے کیا آپ کو لگتا ہے کسی ووٹ کو ملافائدہ مل سکتا ہے وہ تو اللہ تعالی بہتر جان جب ٹائم ہوگا